اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِزْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری وَيَسْرِ لِأْمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَنْ يَفْقَهُ قَوْلِ رِسْفیکٹر ویورز النسرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیت میں نے شروع میں پڑی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو رب کی ذات ہے نا اسی کی حمد کرو کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی بادشاہت یا بادشاہ کہلانے کا لائق نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور وہ ہر چیز سے پاک ہے افضل ہے عالی ہے اور پھر کیا کرو یہ ساری باتیں جب تم جان لو تک کہو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا جو اصل حمد ہے وہ صرف اللہ کی ذات کیلئے ہے یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اصل میں ہے غلامیت کہ غلامی جو ہے نا اس سے بہتر موت ہوتی ہے غلامیت ہے نا اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے یہ اتنی گندی اتنی گھٹیا اور اتنی انسان کو لو درجہ کا حیوان بنانے کا فلسفہ ہے کہ آپ بندے کو منٹل سلیف کر دو یہ انسلیف منٹ ہے اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو امپیریلسٹ ہوتے تھے یا کولونسٹ ہوتے تھے وہ آپ کو کیا کرتے تھے یا تو وہاں پہ ایرانی بیٹھ جاتی تھی برطانیہ میں اپنے وائس ٹرائب بھیج کے آپ کو یوز کرتے تھے ایسا سیٹلائٹ نیشن بنا لیتے تھے یا پھر آپ کہہ لیں امپیریلیزم کا دور جو تھا کہ وہ آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے رول کرتے تھے یہ تو پہلے دور تھا جس میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ غلام ہو جب یہ دور ختم ہوا تو اس کے بعد جب دور ہم جس دور میں آپ آ گئے ہیں ادھر کیا ہے یہ جتنی جو پاورفل نیشنز ہیں جو آج مسلمانوں کو کہتی ہیں کہ نیچے بن کے رہو چھوٹا بن کے رہو یہ آج ہم کو ایس ای سیٹلائٹ سٹیٹ سمجھ کے رول کر رہی ہیں فرق کوئی نہیں ہوا ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے جب ازادی لے لی تو ہم ازاد ہوگے ہماری ازاد فورن پالیسیز ہیں ہم لوگ بالکل ازاد ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے دوکٹرین ہے ڈوگما ہے یہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایک تو ہے اس کا لغوی معنی ایک ہے اس کا فلسفہ کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے کسی کے آگے شریک نہیں ہوں گے کسی سے ڈریں گے نہیں ہم جو سوورین جو پاپلر سوورینٹی ہے اس کے نہیں قائل ہوں گے یہ جو لوگ جو مشہور لوگ ہیں ان کے نیچے نہیں جھکیں گے ہم صرف تیری ہی سنیں گے تیرے پاس ایبسلوٹ پاور ہے تیرے پاس ایبسلوٹ آرڈرز ہیں اور جو وائس رائس اور جو آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں انبیاء علیہ السلام ہم ان کی بات کو جو وہ کہیں گے ہم لے لیں گے یہ ہے فلسفہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں اسلام ایک فلسفہ ہے it's a philosophy philosophy which is destined to master all other philosophies is the matter of time time factor اور جب یہ time factor جب یہ صحیح طور پر implement ہوگا تو پھر جو دنیا کی جو tables ہیں وہ turned ہو جائیں گی سب سے پہلے میں ایک چیز پر بات کر لوں کہ democracy کس چڑھیا کا نام ہے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے افسوس کی بات ہے کہ آج جو اسلامی جماعتیں ہیں so called ہماری politics کے اندر پاکستان کے اندر ان کی یہ ایک ideology جو ڈھانچا لے کی پھرتے ہیں کہ جی جمہوریت تو حرام ہے مغرب جمہوریت تو حرام ہے لیکن ہماری جو جمہوریت ہے وہ مغربی نہیں ہے وہ اسلامی جمہوریت ہے اسلامی جمہوریت جائز ہوتی ہے یہ بے وقوف بنانا لوگوں کو بند کر دیں جمہوریت کہتے ہیں کہ جمہور لوگوں کی رائے ہو اپینین ہو اپینین سے ایک سربراہ آپ کا سامنے آ جائے کس کی اپینین ہے کس مسلمان کی اپینین لی ہے لیڈر بننے سے پہلے کس کی یہاں تو وہی جاگی درانہ نظام وہی پرانے لوگ فیوڈلز زمینے دے گئے انگریز ان کو اور وہاں سے ان کی وہی زمیر سمیر بندہ جو ہے وہ آپ کی سیاست میں بیٹھا ہے اور پھر اس کا بیٹا آ جاتا ہے یہ اسلام تھا کون سے اسلام تھا یہ یہ حضرت عمر رضی اللہ ہمیں دے کر گئے تھے اس کو آپ نام دیتے ہیں اسلامی جمہوریت کا اسلامی جمہوریت میں تو پاپیلر سوورینٹی نہیں ہے یہاں تو جس کی لاتھی اس کی بھیلز جو امیر تر شخص ہے وہ آئی جاتا وہ آئی جاتا دوسرے غریبوں کو کیا کوئی آ سکتا غریب بندہ پولٹکس کے اندر تو کس جمہوریت کا نام لیتے ہیں کس چیز کی بات کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اسلام کو بدنام کر دیا ہے باکستان بدنام ہو چکا ہے کیوں ہم کسی کے آگے جھکے ہیں کیوں ہم انگریز کے آگے جھکے ہیں کیوں ہم لوگ کافروں کے آگے جھکے ہیں کیوں ہم لوگ ہر وقت یسر کرتے رہے ہیں لون لیا کرزہ لیا سو وٹ وہ بھی انہی کی وجہ سے لیا انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہندوستان میں کون آیا تھا راج کر نے کون آیا تھا اسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کس نے ہندوستان کا سارا جو ہے سونا اور ڈائمنٹ چوری کر کے لے گیا کون ہے اس کے سبب اسباب کس نے بنے اس وقت ایک آنا جو ہوتا تھا اس دور میں ہندوستان جب جس کو گولڈن برڈ کہتے تھے ایک ایک آنا جو ہوتا تھا وہ ڈالر اور پاؤنڈ سے بڑا ہوتا تھا کیوں نیچے گیا کیوں کرنسی ڈی ویلیویٹ ہوئی کیا وجہ ہوئی کیوں ٹیریس اینڈ کوٹاز لگے کیونکہ ہم نے ہمیں جھکایا گیا ہمیں بتایا یہ گیا کہ تم مسلمان ہو تم نے ہمیشہ نیچے رہنا ہے یہ کوئی ہندو نہیں تھے جن کے لئے انگریز آئیتوروں نے قبضہ لیا تھا یہ مسلمان تھے جن کو ان سے تکلیف تھی ہندو کیا تھا گائے کا پشاپی تھے پوجہ کرتے رہے ڈائی سیل نیشن انہوں نے کیا کرنا تھا آج تو ناشتی مراسی قوم اب کیا کر رہی ہے دنیا میں دیکھ رہا ہے ناچ ڈانس ناچ ڈانس بس یہ تو مسلمان تھے جن سے ان کو تکلیف تھا کیونکہ ان کی خاکستر میں تھی شرارہ آرزو یا آرجو تھی شرارہ تھا کہ وہ کوئی پھٹ نہ جائے جمہوریت سمجھ لیں کیا ہے جمہوریت ایک فلسفہ ہے فلسفہ سے مراد ایک امبریلا کے نیچے ایک سسٹم ہے جس کے اندر آپ اپنے بندے کو پوائنٹ کرتے ہیں انوائنٹ کرتے ہیں یا کینڈیڈیٹ چوز کرتے ہیں on the grounds of piety on the grounds of sovereignty on the grounds of morality یہ نہیں کہ وہ کتنا امیر تھا اور کتنا اچھا تھا اور جی اس باتے فیمس ہے یہاں پہ اس کو ووٹ دیا جا رہا ہے یہ جاگی دیرانہ نظام ہے یہ فیوڈلزم ہے میرے پاس عربوں گھربوں پیسہ ہو میں بھی یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں تو پھر پرپس کیا ہے فائدہ کیا ہے مجھے بتائیں کدھر ہے اسلام اسلام کیوں رٹ لگائے رکھتے ہو question سارا یہ ہے اور یہ جو اسلامی علماء جو اس کے اندر گسے یہ کیوں رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اسلام ہے میں نام نہیں لنا چاہتا لیکن اتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک اسلامی جماعت ہے جن کے لیڈر جو ہیں وہ ہر opposition کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں ان کے دوست بن جاتے ہیں کتنی دکھ کی بات ہے کیا تمہیں کیا آپ کو وہ حدیث نبی کی نہیں پتا کہ جو ظالم کو تقویت پہنچائے گا قیامت کی ذریعہ وہ اس کے ساتھ اٹھا جائے گا کرپٹ لیڈرز کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہر ایک ایک ایسا سپورٹ کرنا کتنی دکھ کی بات ہے آپ کا اپنا سٹینس کوئی نہیں ہے آپ کا اپنا سٹرچر کوئی نہیں ہے آپ کی اپنی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے اور آپ کی وجہ سے پوری جماعت بدنام ہوتی ہے لوگوں کی جماعتیں بدنام ہوتی ہیں ایک بندے کی وجہ سے اس دور کے اندر اتنا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ کم از کم جن کو نہ اپنی داڑی نہ اپنے دین نہ اپنی جماعت کے اس علماء جو انہوں نے بربانیہ دی ان کی کو لاجو تو میں کرکٹ کر دوں کہ جمہوری نماز دے سے ایک سسٹم ہے یہ اسلامی سسٹم نہیں ہم آف کرنا یہ ایک ایک پرنسپلز ہے جس کے اندر آپ اسلام کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اسلام کا جو سسٹم ہے وہ خلافہ ہے خلافت العلہ منحاج النبوہ نبی کے اوپر نبی کے طریقے سے حضرت عمر فاروق سارے چاروں گائیڈیڈ کیلیفٹ کی طریقے سے خلافت یہ ہے اسلام کا نظام اس کے اندر آپ اس کو جمہوریت کا نام لے لیں یا آپ اس کو ڈیموکریسی کا نام لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو مت کریں کنفیوز لوگوں کا کہ یہ وہی ڈیموکریسی ہے ویسٹر ڈیموکریسی کو سوچنا کریں پاکستان میں معاف کرنا ویسٹر ڈیموکریسی چلتی ہے پاکستان میں اسلام ایک نہیں پارلیمنٹیری نظام بھی ٹھیک ہے اسلام میں جائز ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن بھائی یہاں جو آتے کون ہیں یہ دیکھیں کیسز کرپشن کے ڈیک وائٹس بینڈٹس جنہیں پسار سارا مال لٹا ہویا باہر کے فورن اکاؤنٹس میں پڑا ہویا تب ہی تو وہ روس کے اندر کیوں یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے آج پولیٹیشنز کو کیا پرابلم ہے پاکستان کے اندر جیسا روس نے جو روس کے جو اولی گاکس تھے ان کی اکاؤنٹ امریکہ نے فریز کرتی ہے وہ ہی چاہتا ہے وہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی اکاؤنٹ نہ فریز ہو جائیں دیکھیں میں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ نہیں دیتا میں کسی کو انڈورس نہیں کرتا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہماری کوئی حذیت ہی کوئی نہیں کوئی اقات ہی کوئی نہیں ہے اسلام کا نولیج ہمارے پاس قرآن کا نولیج ہمارے پاس الحق ہمارے پاس لیکن اقات میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاڑتا ہوں میں اور ان کا یہ کہنا دیکھ میرے فرش پر آکے نہ رینگ تو پہلے میں یہ کلیر کر دوں کہ ڈیموکریسی کس کا نام ہے کنفیوز مت کریں لوگوں کو اسلام کے اندر پاپیلر سوورینٹی ہے ہی نہیں ہاں تقوی کے اعتبار سے انسان چنا جائے گا یہ نہیں کہ اس کا مال کتنا تھا یا وہ چٹا کتنا تھا یا وہ گورا کتنا تھا یا وہ خوبصورت کتنا تھا اس بنیاد پر نہیں اس کو دیا جائے گا اور اس کے جو آگے سبلنگز ہیں یا اس کی آف سپرنگز ہیں وہ قطعن بھی جو ہے پوائنٹ نہیں ہوں گی فردر سیکسیسر کے لیے پریڈیسیسر اور سیکسیسر will not be chosen on the grounds of family relations یہ ساری جو چوزنگ ہے یہ جدہ گانہ ہونی چاہیے ہوگی یہ ہے اسلام محمد رضی اللہ نے اپنے بچوں کی لسنے ڈال دی تھی اپنے اندر کے نیکس خلیفہ جو ہے میرے بچے کے بچے کے بچے کے ڈالتے جاؤ اور یہ ہمارے آگے اسلام میں ہوا جو میں اس پہ جانا نہیں چاہتا کہ اسلام اسی وقت نہیں چاہ گیا کیونکہ لوگوں نے اس کو اپنا اپنا سب نے بنانا شروع کر دیا تو پھر جمعکریسی پلے اسلام نے کس چڑیا کارام ہے اب آگے چلیں غلامیت کیا چیز ہے غلام بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب کوئی نیشن غلام بن جاتی ہے تو وہ نہ سانس لے پاتی ہے نہ وہ اپنی کیریٹیوٹی شو کر سکتی ہے نہ وہ کوئی چیز پرڈیوز کر سکتی ہے وہ صرف لیڈ بائی نوز ہوتی ہے موم کی ناک بنا کے ان کو موڑا جاتا ہے نہ تاریخ میں ان کی کوئی سیئنگ ہوتی ہے نہ ان کو نہ تین نہ تیرا میں وہ ہوتے ہیں نہ ان سے کو رائٹس آف اسسوسییشن لی جاتی ہے نہ دنیا کی جو ٹرانسفورمیشن اور ٹرانسیشنل پروسیسز ہیں ان میں ان کو ویلیو دی جاتی ہے وہ بس بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اپنی پانچ بنیادی چیزوں کو روتے ہیں فوڈ کلوڈنگ شلٹر ریسٹ اور سیکس یہ پانچ چیزوں سے وہ کبھی آگے بالاتر بار ایکسیلنس سوچ نہیں سکتے کیا یہ ہماری ڈسٹینیشن ہے بتائیں کیوں ہم کسی کے آگے جھکیں جب اللہ نے ہمیں دیا مر جاؤ بھئی مر جاؤ میں کہتا مر جاؤ اسے بہتر ہے کسی کے آگے ایک رات کے لیے بھی نہ چھکو کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ خود کو نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہے کیوں کیونکہ قرآن میں تو غلامی کے تاریخ ہی نہیں مجود منہج ہی نہیں مجود تو غلام کیسے بنائیں ان کو جس بندے کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے نا صحیح سے یہ پڑھنے والے تلاوت ہی توتے نہیں دل میں جب قرآن اترتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ موت سے نڈرتا بس that is the crux of the matter اس کے اندر موت کا خوف ختم اور نمبر دو وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں قرآن جھکرے دیتا ہی نہیں قرآن کتاب جھکرے دیتی نہیں کیوں نہیں آپ کوئی یہ بات سمجھ آج تک کہ قرآن کی تنی سبلائم جو اللہ تعالی نے authority دی ہے کہ تمہیں تو میں خلیفت الارض بنایا my representative my voice not to be not to be submitted to other nation to other people تم ہر بندے کی اپنی عزت ہے اپنی self dignity ہے self esteem ہے self integrity ہے یہ کیا بات ہے بھئی باہر کے ملک ہمارے فیصلے کریں گے دیکھیں یہ جو letter ہے نا ہمارے ملک کو امریکہ نے لکھا کیا نہیں لکھا اس کی صداقت کی بات ہی نہیں ہے ہمیں nature بتا کفار کی میں مانتا ہوں یہ سب ہے نہ بھی اگر ہو تو یہ ہے وہ یہ کرتے آئے ہیں یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے کیوں نہیں لوگ کو سمجھ جاتی اور ان کے یہ سارے useful tools ہیں جو وہ use کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اور افسوس کی بات ہے غلامیت میں جھک جاتے ہیں جھکی جاتے غلام بن جاتے ہم لوگ ہر چیز غلام بن جاتے ہر چیز کا خوف مند آتا رہتا ہے رزق کا خوف روٹی کا خوف پیسوں کا خوف اولاد کا خوف فلانے کا خوف جس کا خوف ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا اس کا کوئی خوف ہی نہیں چوری کرنا جھوٹ بولنا وعدے توڑنا مکاری کرنا فراڈ کرنا امبیزرمنٹ کرنا رشوتیں دینا نیپوٹیزم ڈیسپوٹیزم کرونیزم ہر چیز کی لامتیں جو ہے ہم نے اپنے اندر اپنائی ہوئی کوئی کسی سے آنسٹی کوئی نہیں کوئی صاف ٹرانسپیرنٹ ہارٹ کا بندہ ہی نہیں ملتا تو یہ چیزیں کبھی نوٹ کریں یہ کون ہوتے کفار ہمارے نبی ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا اللہ کے بندوں کوئی خوف کس سے ڈرتے ہو کن کفار سے ڈرتے ہو ویپنز ہے ان کے پاس تو کیا ہوا ویپنز استعمال کرنے کے لئے بھی تو ہمت چاہیے نا ویپن استعمال کرنے کے لئے بھی اللہ کا دیوائن آرڈر چاہیے نا اللہ تو تمہیں دیکھتا کہ تم کیا کرتے ہو اللہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ طاقت ود ہاں اکل بھی ہونی چاہیے آپ کو ریڈی بھی ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اکبر کے نعرے لگا اور چلے جاؤ اور سب کچھ نہ آپ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز ریڈی رو ہر نے پھر کہا جو غلامیت آپ غلامیت کے انداز بدل دیئے غلام ابھی بھی رہ گئے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب ٹینٹس جو آقاؤ تھے بڑے بڑے جو ماسٹرز تھے یہ بچارے پیزنس انہوں نے تو وہ تنابے توڑ دی کیسے ہوا مجلس شورا میں بلیس کہتا ہے چمچا بلیس کو کہتا ہے اوہ بلیس اوہ میرے بھائی اوہ میرے بابا اوہ میرے دادا یہ کیا ہو رہے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب اے میرے آقاؤ اوہ بلیس یہ جہاں زیر زبر ہونے کو ہے جس جہاں پر ہے تیری فقط سیاست پر مدار کہ جو تیونے سیاست کے رنگ ڈالے تھے کلونین ازم امپریئل ازم وہ تنابیت ہو آج کا جو بندہ ہے وہ پیزنٹ تو رہا نہیں وہ تو اتنا سیلف ایکچولائز ہو گیا وہ تو 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 رہے ہم یہ تو پریشانی کی بات ہے انسان ہر بند اقل بند ہو گیا سوشل میڈیا کا دور ہے فلانے میڈیا کا دور ہے اب تو کسی کی چلتی کوئی نہیں اب تو ہر بند ایک اپنے فلسفے ہیں سیلف کانٹمپلیشن آئیڈیا ہیں اپنینی ایسوسییشن ہیں اپنینی ایسوسییشن آرڈرز ہیں تو اب کیا کریں اس نے کہا میرے خطرے میں ہے ٹی پلیس نے بولا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نگر شیطان کہتا ہے کیوں پریشان ہوتے ہوں ہم نے تو خود شاہی کو جمہوری لباس پنایا دی آ جائے ہوئے ہیں ہمارے سر یہ وارلورڈ یہ لینڈلورڈ اپنے انداز بدل کے آئے میں باشاہات اپنے آپ کو نہیں کہتے شاہی نہیں کہتے لیکن وہ ہی لباس ہے جمہوریت کے نام پہ اڑا ہوئے بدماش ہوئی ہے دیکھیں آپ ان کی اکڑ دیکھیں ان کی اٹیٹیٹوٹ دیکھیں یہ ان کا کبھی بھی کام سیدھا نہیں ہو سکتا کبر کی مٹی جب مو پہ پڑے گی یہ تب ہی تھنڈے ہوں گے کبر کی مٹی ہر ایک کو تھنڈا کر دی دیا تو شیطان کہتا ہم نے تو خود شاہی کو پڑھا ہے جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نگر جب آدم ہو گیا نا سیانہ سیلف ایکچول آئیسٹ سیلف ایویڈنٹ سیلف سفیشنٹ اب ذرا طریقے بدلو پینترے بدلنے پڑیں گے وہ کہتا ہے کیا تُو نے دیکھا نہیں جمہوریت کا مغرب کا سوری مغرب کا جمہوری نظام شیطان کہتا ہے اس کو اپنے چیل چیل لوگو کہ تُو نے کہ مغرب کا جمہوری نظام نہیں دیکھا روشن چہرہ اندرو چنگیز سبھی تاریخ تر روشن چہرہ ہے گلٹرنگ ہے ویسٹن ڈیموکریسی کی تو بات ہی کچھ ہر ہے ان کی عالی قدریں سویٹس ڈیلائٹیڈ سویٹس یہ علامہ ادبال نے بولا تھا نا کہ مغرب کے ہیں مزے مٹھے ان کی عدویات میں سکون نہ تیری دواء تجھے جنیوہ میں ملے گی نہ تیری دواء تجھے لندن میں ملے کیونکہ فرنگ کی رگے جا ہے پنجا یہود میں این بنو کی فطرت چلاکیہ سے نہیں بس تے ڈاکٹر اسرار احمیر رحمت الالے ان کا چینل 2.9 ملین امیر المومنین یا سوری امیر المومنین نہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ خالد ابن ولی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کسی جماعت حق پر ہے کسی غلط ہے انہوں نے کہا جہاں کفار کے تیر رخ کر جائیں تو سمجھو وہی جماعت حق پہ ہے میں یہ کنفیوز ہو رہا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کا کور تھا اور علی بے شک امیر المومنین تھے تو ان میں سے کسی ایک قول تھا باقی اللہ عالم آپ تحقیق کر لیجئے گا قول مجود ہے وہ نہ ملے تو پکڑ لینا کہ جہاں کفار کے تیر رخ کر جائیں سمجھو وہ جماعت حق پہ ہے آج یہودی کو تکلیف کس سے ہے ہوئی ڈاکٹر سرار حمد سے کیوں انہوں نے وہ فطرت چلا کے یہود کو ایکسپوز کیا بینکنگ سسٹم الیومیناٹی فری میشنریز ان کا گلوبل ایجنڈ آف نیو ورلڈ آرڈر آرڈس سیکلورم نووس سیکلورم ان کو ایکسپوز کیا تو ظاہرہ وہ تو ان کے لئے کیسے اچھے ہو سکتے مجھے تو میرے کچھ ساتھی بہرت ہے کہ انام بھائی اپنی ویڈیوز کو بھی سیکیور کر لیں کیونکہ آپ کا بھی سارا کونٹینڈ اسی بیٹر پہ ہے ان کی جو کتے کی دھوم پہ پیر کھا بھی تو بات سری ہوئی ہوتی ہے کہ یہ حقائق جو شو کریں گے تو کیا بنے گا ان کا سارا سسٹم جو ہے ایکسپوز کیا تو کیا تُو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام روشن چہرہ اندرو چنگیز سے بھی تاریخ تر جنگیش خان سے بھی ڈارک اس کی ہسٹری ہے اصل مغربی تہذیب کی اور مغربی کہلیں کہ ڈیموکریسی کی کیوں غلام بننا چاہتے ہو کیا نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے طاقت ہے ویپنز ہیں صرف ہمارے پاس اتحاد نہیں اگر آج ہمارے پر اتحاد ہو تو کسی کی جورت جو آگے ہمیں کہ اپنی فورن پولیسیز ہمارے مطابق کرو تمہاری جنگ ہوتی ہے کسی سے کو پتہ جوتا کہا چھکتا ان کو چوبہ نہیں ضباب کی وہ کسی کو پرداشت نہیں کریں جس انسان نے اپنی گردن اوپر اٹھالی کفار کے خلاف جس اس سینہ تان کے چلا اور کہا کہ ہم کسی کے نہیں جھکیں گے سو اللہ کے اللہ ہمارا حاکم ہے نہ کوئی بندہ نہ کوئی ذات ہم اسی کی مدد اسی اللہ کو پکارتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے دیئے وی دیوائن آرڈرز کو فالو کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے یہ بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں کتنے کتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے علماء کو بھی کیا کفار کے خلاف سپیچ تھی آج تک پاکستان کے اندر اپنی جماعتوں میں کیا کہا کفار کو آج تک ہم نے تو کبھی نہیں سنا جس بندے کو یہودی ایجنٹ کہتے رہتے تھے اس بندے نے جا کے اوائی سی کے اندر کیا کیا بیانہ دیئے نبی کی جو انہوں نے 23rd مارچ بنائی خوفی کرو کوئی درو اللہ سے کہ بھئی آپ کس کیا کرنا چاہتے ہو آپ کیا چاہتے پاکستان کے اندر کیا ہو خلاف بن کے مرجے ہم لوگ وہی نام جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان کے ابباؤں کے نام راج کرتے پھر ان کے والد بھی راج کرتے وہی آج تو یہ کیا نظر نہیں آ رہا یہ ساری جو خاندانی پولٹکس چل رہی کیوں نہیں کبھی کوئی نئے نام آئے ایک شخص نئے نام آیا تو آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا کر رہے ہیں صرف غلطی کیا ہے کہ امریکہ کیا کے نی جھکنا یہ ہماری غلطی ہے جی چلو جی ان پہ پرائیس پہچانو اور اپنے آپ کو طاقتور کرو کسی کے آگے مت جھکو جو نیشن جھکتی ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرتی تیری یہ جو علامہ نے بولا تھا نا کہ فکر کر نادان اپنی قوم کی اپنے لوگوں کی تیری بربادیوں کے مشورے بن رہے ہیں آسمانوں پر کیا نظر نہیں آتا سبق پھر پھر صداقت کا شجاعت کا کیونکہ دنیا میں تجھ سے لیا جائے گا کام امامت کا یہ شجاعت کا یہ لیسن تو پڑھو اب دوبارہ پڑھو ریوائیو ہو اپنے آپ کو کہ یہ کہیں کوئی شاخ نازوک پہ شاہین کا جگر پیدا کہ تنے فاختہ یہ کیوں نہیں کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کرتی کہ جو شاہین بن جائے بھائی فاختہ یہ سارے کس سارے تو بارال یہی افسوس کی بات ہے کہ میرا اکسر یہی مقصد ہے بتانے کا کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہے پوائنٹ is do not put your head down in anyone except Allah واخر دعوان الحمدلللہ رب العالمين